بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز ویلکم ٹاور یوٹیوب چینل آئی ہوپ کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ آنسو سکولوشپ کے بارے میں شیئر کرنے والا ہو کہ آنسو سکولوشپ کے لئے آپ لوگ اپلیکیشن فارم کیسی فیل کریں گے اور پھر اس کے بعد کیسی آپ لوگوں نے سیب میٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے بھی میں نے ایک ڈیٹیل سے آنسو سکولوشپ پہ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھیں تو اس ویڈیو سے پہلے جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ لوگوں نے ہمارے چینل پہنا ہے اور یہاں پہ یہ نیچے والا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ویڈیو ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھ لیں اس میں میں نے جو ہے پوری ڈیٹیل سے ڈسکشن کے آنسو سکولوشپ اس ویڈیو میں میں سکولرشپ پہ کوئی بات نہیں کروں گا ڈائریکٹلی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ لوگ انہیں اپلیکیشن فارم جو ہے کیسے فل کرنے اور کیسے سبمیٹ کرنے تو پہلی والی ویڈیو کی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور ایک اور سلوشن بھی ہے اگر وہ ویڈیو آپ لوگ انہیں نہیں دیکھنی تو یہاں پہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ آپ لوگ خود پڑھ رہے تو اس ویڈیو کی پھر ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگ کو یہ ڈیٹیلز سمجھ آ رہی ہے تو پھر اس ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے تو آنسو سکولرشپ جو ہے یہ چائنہ کی تاپ سکولرشپ ہے اس کی کوئی اپلیکیشن فیس نہیں ہے اس میں جو ہے آپ لوگوں نے ہارڈ کاپیز سینڈ نہیں کرنے اس میں آئیلز مست نہیں ہے آپ لوگ انگلش پروفیشنسی سرٹیفیکیٹ کی ترو اپلائی کر سکتے آنسو سکولرشپ کے انڈر جو ہے دو یونیورسٹیز آتے ہیں ایک میں ایکسپٹنس لیٹر مست ہے جبکہ دوسری میں ایکسپٹنس لیٹر مست نہیں ہے اور اس سکولرشپ کے لئے آپ لوگ اکیلے میں اپلائی نہیں کر سکتی اس میں آپ لوگ کو ضرورت ہوتی ہے جی دو بندوں کی تو آلیڈی ایکسپلین کر چکا ہو پریویس ویڈیو میں اور اس سکولرشپ کا جو ہے سی سی کی ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے اگر آپ لوگ انہیں تین یونیورسٹیز کے لئے سی سی سکولرشپ کی ترو اپلائی کیا ہے تو اس کے لئے بھی آپ لوگ ایکسٹرائی میں اپلائی کر سکتے ہو تو ویڈیو کو آگے پروسیڈ کرتے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اسے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کانلی سبسکرائب ایٹ اور پریس دے بل آئیکن تاکہ نئے آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگ کو بروقت مل سکے تو چلیجی سٹارٹ کرتے یو ایس ٹی سی سے یونیورسٹی آف سائنس سینڈ ٹیکنالوجی آف چائنہ سے تو لاسٹ ایر ہی سسٹم تھا کہ آپ لوگ آنسو ایس ویل ایس یونیورسٹی پورٹل پر اپلیکیشن فارم سبمیٹ کرتے تھے لیکن اس سال جو ہے جس ان انیورسٹی پورٹل پر آپ لوگ اپلیکیشن فارم فیل اور سبمیٹ کریں گے فار آنسو سکولرشپ تو یو ایس ٹی سی کیلئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ لینک نیچی دسکرپشن میں موجود ہے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ریجسٹر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے یہاں پہ لاسٹ نیم فرسٹ نیم ایمیل آئی ڈی پاسورڈ ہے کنفرم کر لیں پاسورڈ کو چک کوڑ یا کوڑ یا پہ انٹر کریں اس کے بعد ریجسٹر کریں تو آپ لوگ کو جو ہے ایک ایمیل آجائے گی وہ آپ لوگ انہیں ویریفائی کرنا ہے کنفرم کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ انہیں لاغن ہونا ہے ایمیل آئی ڈی پاسورڈ چک کوڑ اور پھر اس کے بعد لاغن ہونا ہے تو لاغن پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ آجائیں گے اور لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ دیفرنٹ آپشنز ہے فرسٹ ویلکم ہے پھر ہے آن لائن اپلیکیشن تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ فیل کرنا ہے اپلیکیشن سٹیٹس جو ہے آپ لوگ یہاں سے پتا کر سکتے ہو اپلیکیشن سٹیٹس ہے اپلیکیشن is not submitted ابھی تک سبمیٹ نہیں ہے چین پاسورڈ اگر فاسورڈ چینج کرنا ہے یہاں سے چینج کر سکتے ہو اپلیکیشن فارم تو ہم سیسی کیلئے اپلائی نہیں کر رہے تو اس کی ضرورت یہاں پہ آپ لوگوں نے اپلیکیشن فارم جو ہے سیسی کے اپلیکیشن فارمز اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ لکھا ہے یو ایس ٹی سی فیلوشپ لیول ایف اور ماسٹر پروگرام is funded بائی آنسو سیسی اور یو ایس ٹی سی تو یہاں پہ اپلیکیشن آن لائن اپلیکیشن پہ جو آپ لوگ کلک کریں گے تو وہاں پہ ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں ای بی سی تو ماسٹر کے لئے آپ لوگوں نے لیول ایس سیلیک کرنا ہے پیج ڈی کے لئے بھی لیول ای جو ہے یہ ہے جی آنسو سکولرشپ ٹیک ہو گیا تو آپ لوگوں نے لیول ایس سیلیک کرنا ہے ابھی فارم کے طرف آتے ہیں آن لائن اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو یہ ہے جی ماسٹر ان ہفائی ہے ماسٹر ان سو جو ہے اور پیج ڈی پروگرام ہے تو ماسٹر ان پیج ڈی کے لئے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو تو ماسٹر کے جو ہے یہاں پہ دو یہ کیمپسیز ہیں ہفائی میں جو ہے میجورٹی میجر جو ہے وہ ہفائی میں ہے اور سو جو میں جو ہے تین چار میجرز ہے آپ لوگ کو دکھاتا ہو پہلے میجر ٹیک ہو گیا تو سو جو میں آپ لوگ کو پہلی دکھاتا ہو کہ اس میں کون کون سے میجرز موجود ہیں تو یہاں پہ ہے جی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹوٹل چار میجرز ہے ٹیک ہو گیا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اب بات کرتے ہیں جی ہفائی کی کہ وہاں پہ جو ہے کتنی میجرز موجود ہیں تو آپ لوگوں نے ہیفائی میں اپلائی کرنا ہے یہ اوکے کرلیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سیل فائننس ہے یو ایس ٹی FM لیول ای ہے لیول بی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی لیول ای سیلیک کرنا ہے آپ لوگوں نے بھی ہفائی میں اپلائی کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہو کہ میجرز کون کون سے ٹیک ہوگا ہے پھر اس کے بعد step by step آپ لوگ کی ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ لوگ انہیں کیا کیا کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جی بہت ساری میجرز ہے ساری میجر جو ہے ہفائی میں موجود ہیں second level پی ہے جب آپ لوگ یہاں سے کر لے select تو یہاں پہ بھی آپ لوگ select کر سکتے ہو تو start کرتے ہیں بیسک انفو سے یہاں پہ آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے بیسک انفورمیشن ہے سرنیم ہے گیون نیم ہے چھوڑ سکتے ہو جنڈر کا لیمیٹر سٹیٹس نیشنالٹی ریلیجن اس کی ضرورت نہیں ایکسپین کرنے کی ساری جو یہ سمپل ہے پلیس آف ورث ہے پاسپورٹ نمبر ہے پاسپورٹ ایکسپائری ڈیٹ یا پہ آپ لوگ انہیں اپلوٹ کرنے ہے جی ڈکومنٹس پاسپورٹ یا پہ آپ لوگ پاسپورٹ اپلوٹ کریں گے اپلوٹ پہ کلک کریں گے اور پاسپورٹ اپلوٹ کریں گے پھر اس کے بعد پوٹ ہو تو اپنے ایک تصویر اپلوٹ کرنے ہے آر یو این امیگرن فرام ادھر کنٹری اور ریجن تو یہ نو کرنا ہے ٹیک ہو گیا نیم آف امرجنسی کنٹیکٹ پورسن تو اپنی فیملی میں سے کسی بھی جو ہے آپ لوگ یہاں پہ ڈیٹیل انٹر کر سکتے ہیں یہ مست ہے تو آپ لوگوں نے ضرور یہاں پہ انٹر کرنا ہے اپنے فادر بردر سسٹم مدر جو بھی آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے آپ لوگ یہاں انٹر کر سکتے ہیں آپ لوگ کی مرضے پھر کنٹیکٹ نمبر ہے نیم این نمبر اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے جی سیو این نیکس تو آپ لوگوں نے آنا ہے سیکنڈ سٹیپ پہ ٹیک ہو ہے یہ فرسٹ ٹپ کمپلیٹ ہو جائے گا نیکسٹ یہاں پہ میں نے ماسٹر سیلیکٹ کیا تھا تو ماسٹر یہاں پہ آگیا فرسٹ لیول ڈسیپلن تو یہاں سے میں فار ایک زیمپل ایک سیلیکٹ کرتا ہوں الیکٹرانیک سائنس ان ٹیکنالوجی میں سیلیکٹ کیا تو سیکنڈ لیول میں بھی یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ مین ڈسٹیپلن ہے اور پھر فردر جو ہے یہ میجرز ہے تو میں کرتا ہوں الیکٹر مگنیٹیزم فیلڈ تو یہ میں نے کیا اب نیکسٹ کہہ جی what research field are you interested in no more than hundred words تو hundred words کے اندر اندر آپ لوگوں نے یہ جو فیلڈ سیلیکٹ کیا ہے اس سے related جس ایریا میں آپ لوگوں نے ریسرچ کرنا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہو اپنا ٹاپک لکھ سکتے ہو تو ہنڈڈ words سے یہ زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو یہاں پہ سیمپلی آپ لوگ اپنا ٹاپک لکھ سکتے ہو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے save and next پہ کلک کرنا ہے تو سیکنڈ سٹیپ بھی ہو جائے گا complete پھر اس کے بعد ہے جی ترڈ سٹیپ تو اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے educational background ہے تو جیسے کہ میں نے master سیلیکٹ کیا تھا اور master کیلئے apply کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں just and only bachelor کے information انٹر کروں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے the country or region where this university locates تو آپ لوگوں نے country سیلیکٹ کرنی ہے میں پاکستان کروں گا اس کے بعد یونیورسٹی نے میں جہاں سے آپ لوگوں نے bachelor کی degree complete کی ہے تو یہاں سے آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہو اگر ان میں سے آپ لوگ کی یونیورسٹی نہیں ہے تو آپ لوگ other پہ کلک کریں اور یہاں پہ خود اپنی یونیورسٹی کا name انٹر کریں اس کے بعد major ہے تو اپنی majorیاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کرنی ہے electrical engineering, software engineering, computer science وہ آپ لوگ یہاں پہ لکھ لیں گے duration ہے, 4 years ہے تو آپ لوگ لکھ لیں گے start date 2016 سے 2020 تک end and start دونوں آپ لوگوں نے لکھنے ہیں پھر ہے average score تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنی CG پہ percentage میں convert کر لیں اور وہ percentage یہاں پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہو اگر آپ لوگ کو جو ہے idea نہیں ہے کہ ہماری CG پہ کتنی percentage کے برابر ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے گیونے کہ آپ لوگ اس طرح لکھ سکتے ہو تو یہ گیونے آپ لوگوں نے for example g پہ لکھنی ہے تو آپ لکھ لیں 3.4 by 4 صحیح ہو گا ہے اسی طرح سے آپ لوگ لکھ سکتے ہو next کہہ جی national ranking of your university source سے آپ لوگوں نے paste کرنا ہے link کے website international ranking of your university وہ بھی آپ لوگ لکھ لیں گے اور source سے آپ لوگوں نے paste کرنا ہے for example میں check کرتا ہو جی you know step engineering and technology پشاور سے میں نے bachelor کیا ہے تو میں check کرتا ہو کہ اس کی ranking کیا ہے تو میں یہاں پہ لکھ لوں گا yout پشاور national ranking تو یہ میں کر لوں گا یہاں پہ پھر دو تین links آپ لوگ open کر لیں تو آپ لوگ کو idea ہو جائے گی کہ آپ لوگوں نے کونسی جو information enter کرنی ہے تو یہاں پہ یہاں پہ ہاں یہاں پہ آگیا جی university of engineering and technology country rank جو ہے 94 ہے اور world rank جو ہے 9101 ہے تو یہاں پہ لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہو کہا گیا جی یہاں پہ نیچے یہاں پہ national ranking میں یہاں پہ 94 لکھ لیں اور یہاں پہ international ranking میں 9101 لکھ لیں یہ copy کر لیں اور آپ لوگوں نے paste کرنا ہے جی یہاں پہ بھی آپ لوگ paste کریں گے اور یہاں پہ بھی آپ لوگ paste کریں گے simply یہ ہے اسٹیک ہو گیا اس کے بعد کیا ہے جی degree and transcript آپ لوگ انہیں upload کرنے ہیں اگر degree نہیں ہے تو hope certificate آپ لوگ upload کریں گے یہاں پہ ہے notarized ٹھیک ہو ہے تو notarized ہونے چاہیے یہ دونوں جو آپ لوگ upload کریں گے پھر اس کی ضرورت نہیں ہے نیچے part 2 and part 3 جو ہے یہ ہے post graduate ویٹ کیلئے ٹھیک ہو ہے تو اگر آپ لوگ page ڈے کیلئے apply کر رہے ہوں تو یہ آپ لوگ fill کریں گے ورنہ just and only first part آپ لوگ fill کریں گے اس کے بعد کیا ہے جی academic achievement سے have you ever taken part in any academic research program اگر لیا ہے تو yes کر لے اگر نہیں تو آپ لوگ no کر لے اگر yes کریں گے تو آپ لوگ انہیں پر program name enter کرنے اس کے بعد publications ہے اگر آپ لوگ ہے تو یہ fill کر لے اور نا اس کی ضرورت نہیں اور پھر اس کے بعد جب ہی آپ لوگ fill کریں گے تو upload the published paper تو یہاں پہ آپ لوگ papers upload کر سکتی ہو next employment background ہے تو start date end date اگر آپ لوگ employment background ہے تو آپ لوگ enter کر اگر نہیں ہے تو یہ آپ لوگ چھوڑ سکتی ہو start time name of company تو یہ اہاں پہ company name job position enter office boy یا اس کے ساتھ site engineer یہاں پہ آپ لوگ نے لکھنا ہے اس کے بعد save and next کرنا ہے تو third step بھی ہو جائے complete اس کے بعد ہے language proficiency fourth step ہے یہاں پہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس میں ہے mother language mother tongue تو آپ لوگ نے وہ لکھنا ہے chinese proficiency تو یہاں پہ کر لے جی no knowledge یا poor یہاں پہ اپنی حساب سے کر سکتے ہو اس کے لیول یہ بھی نہیں ہے تو یہ آپ لوگ چھوڑ سکتے ہو اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے certificate اگر upload کرنا ہے تو upload کر لیں ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے english proficiency ہے تو یہاں سے upload اس کی نہیں ہے اگر آپ لوگ پاس ہے تو کر لیں اپنے band جو انٹر کر لیں اگر نہیں ہے تو یہ چھوڑ لیں اور نیچے آپ لوگ نے آنا یہاں پہ upload کریں گے english proficiency certificate ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا جی prefer to be tart and تو یہاں سے انگلش کر لیں similarly آپ ہوم ایڈریس آپ لوگ انٹر کر ایمیل اپنی ٹیلیپون نمبر فیکس کی ضرورت نہیں تو یہ تین آپ لوگ فیل کریں گے اس کے بعد 7 next پہ آپ لوگ کلک کر آنا ہے یہ other information تو آپ لوگ نے family members کے information کر نے 1 member کے آپ لوگ انہیں ضرور information کرنے 2 3 ان کی بھی کر سکتے ہو لیکن ایک کافی ہے first میں کیا name name لکھ لیں relationship brother mother sister father آپ لوگ کسی کی information enter کر سکتے ہو cousin کوئی بھی ہو تو آپ لوگ لکھ سکتے ہو employment job position name of company اس کے بعد آپ لوگ نے save and next پہ کلک کر next tip پھر ہے جی referee info تو یہاں پہ آپ لوگ نے جس سے آپ لوگ نے recommendation letter لیا تو ان کے information آپ enter کرنے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے add پہ click کرنے کے بعد first referee کے آپ لوگ information enter کریں سر name given name chines name اس کی ضرورت نہیں ہے title کیا ہے doctor mister mrs تو یہ آپ لوگ کر سکتے ہو miss پھر اس کے بعد university name آپ لکھ لیں ٹیلپون number email یہ سارے must ہے اس کے بعد آپ لوگ نے save پہ klik کرنے تو save پہ klik کرنے کے بعد آپ information enter ہو جائیں گے میں کیا کرو ابھی save نہیں ہو رہا تو میں back ہو گیا جی آپ لوگ information enter کریں نہیں کرنے آپ لوگ professor recommendation letters upload کریں گے پھر آپ لوگ check کر سکتے ہو کہ آپ لوگ professor نے recommendation letters upload کی ہے یا نہیں یہاں پہ جب آپ لوگ klik کریں گے send پہ تو اپنی professors کو inform کریں کہ recommendation letter جو آپ لوگ upload کریں اس کے بعد کیا ہے جی second refresh case similarly آپ لوگ نے یہاں پہ information enter کرنی پھر send پہ klik کرنے اس کے بعد کیا کرنے جی next پہ klik کرنے next پہ klik کرنے کے بعد جی add tip upload documents تو اس میں سے کیا کیا جی physical examination form ہے personal statement ہے study research proposal no less than ہے تو اس میں آپ لوگ کچھ بھی add کر سکتے ہو آپ لوگ کی مزی تو یہ آپ لوگ add کر لیں اس کے بعد کیا کرنے جی save and next پہ klik کرنے submit پہ آنا ہے آپ لوگ نے submit پہ آنے کے بعد یہاں پہ آئے ہے read all information اس پہ klik کرنے نیچے پہ آنا ہے یہاں پہ کچھ questions ہے تو first one ہے جی if you don't get admission with scholarship are you interested in getting admission as a self finance to no no bhai آپ لوگ نو کر لیں second question ہے if you don't get admission with scholarship تو یہ آپ لوگ ساری نو کر لیں admission without scholarship جو نہیں possible if you don't get admission scholarship آگی نہیں read کر نو کر لیں next how you studied in a chinese university اپنی ساب yes no کر سکتے ہو اگر no کر تو آپ لوگ انہیں کچھ enter نہیں کر اگر yes کر لیں تو یہاں پہ آپ لوگ انہیں کر نا میں سوچ رہا تھا اگر آپ لوگ yes کر لیں تو اپنی information enter کر اس کے بعد یہاں س آپ لوگ کر سکتے ہو master student آپ لوگ select کر next how did you get to know about admission in usdc تو اپنی ساب سے کر لیں تو میں یہاں پہ کر لوں گا through the internet تو یہاں پہ آپ لوگ انہیں ویب سیٹ کی لنک پروائیڈ کر نا ہے کہ internet پہ آپ لوگ نے information کا سے لی ٹھیک ہو گئے تو یہاں آپ لوگ ہماری youtube channel کا link بھی add کر سکتے ہو یا internet میں سے کسی اور source کا بھی enter کر سکتے why do you want to apply for usdc تو یہاں سے بھی آپ لوگ کر لیں ادھر میں بھی لکھ سکتے ہو scholarship ہے attractive program affordable cost تو یہ ساری بھی کر سکتے ہو high university ranking other بھی کچھ اگر add کر سکتے ہوں اس کے بعد کیا کر نے کچھ نہیں کر ہے usdc کے لئے آپ لوگ کی application form fill ہو گئے اس کے بعد کرنے confirm and submit تو آپ لوگ اپلکیشن form submit ہو جائے پھر آپ لوگ انہیں status کا سی فائنٹ کرنا ہے اپلکیشن status اس پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکیں گے آپ لوگ کی اپلکیشن form کی ساتھ کیا ہوا ہے تو نیکسٹ ہے جو بھی آپ لوگ بولے میں بولوں گا اس پہ لوگ نے اس اپلکیشن کریں گے اس کے بعد لوگ لگ انہیں ٹھیک ہو گیا تو یا پھر یوزر نیم پاس ورڈ کنفرم کریں پاس ورڈ یہ کوڈ یا پہ انٹر کر لیا سب میٹ کر لیا ٹھیک ہو ہے تو آپ لوگ کی ایمیل پہ کوڈ ملے گی تو لوگ انہیں ویریفائی کرنا ہے پھر لگ لگ ان کے لئے لگ انہیں یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ اپنا یوزر نیم یا ایمیل آئی ڈی اس کے بعد پاس ورڈ تو آپ لوگ انہیں انٹر کرنے اور اس کے بعد لگ انہیں پہ انگلیش دیکھ رہے ہو تو اس پہ کلک کریں گے تو یہ کنورٹ ہو جائے گا ٹرانسلیٹ ہو جائے گا انٹو انگلیش ٹک ہو گیا تو انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہو گیا یہ ہے جی ہوم پیج تو یہاں پہ آپ لوگ چک کرنے ٹک ہو گیا یہ لاسٹ میں پھر اس کے بعد اپلیکیشن اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ لوگ ایڈمیشن اپلیکیشن پروگرام تو میں کروں گا پیج ڈی ماسٹر تو میں ماسٹر کروں گا یہاں سے سیلیکٹ کر لے ماسٹر اس کے بعد سارے کر لے چک اور کنفرم کر لے تو کنفرم کرنے کے بعد اپلیکیشن آپ لوگ پھر فیل کر سکتے ہو یہ ہے اپلیکیشن یا پہ آپ لوگ انہیں سوری یہاں پہ ہے جی سکس تک آپشن تو یہ آپ لوگ اپلیکیشن یا پہ آپ لوگ انہیں فیملی نیم اگر نہیں تو آپ لوگ اس پہ کلک کر لے تو اس کے بعد کیا کرنے نیچی پلیز اپلوڈ ریسن فل فیس بس پوٹو تو آپ لوگ انہیں اپنی تصویر اپلوڈ کرنے چائنیز فل نیم اگر ہے تو چھوٹ سکتے جنڈر یا سیلک کر لے ڈیٹ آف بار پلیس آف بار کنٹری تو یہ بھی سیمپل ہے نیشن آلیٹی اپلوڈ کر لے ٹائپ آف پاسپورٹ ہمارے جو پاسپورٹ ہوتے آرڈنری پاسپورٹ ہوتے آپ لوگ سیلک کر لے پاسپورٹ نمبر ہے ایکسپائری ڈیٹ تو اپلوڈ کر لے نیکسٹ ہے سیز یا پی میکزیوم جو ون ایم بھی ہے تو یہاں پی سیو اپلوڈ کریں گے اس کے بعد میریٹل سٹیٹس ہے ریلیجن ہے ہائٹ ہے ہائٹ آپ لوگ نے لکھنے ہے سنٹی میٹر میں اس پہ آپ کلک کریں گے پھر نیکسٹ کیا ہے جی فورن پیزیکل اگزیمنیشن فارم یہاں پہ آپ لوگ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ چک لگائیں گے اس کے بعد ہے نیکسٹ پیج اس پہ کلک کریں گے تو فورس ٹپ ہو جائے گا کمپلیٹ پیج کلک کرنے کے بعد فورس ٹپ ہو جائے گا کمپلیٹ اب سیکنڈ ٹپ میں کیا ہے جی کنٹیک انفورمیشن ہیں تو فورمیٹ کنٹیک انفورمیشن یہاں پہ آپ لوگ انہیں انٹر کرنے ہے پھر پر 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 آگے چھوڑ سکتے ہو اس میں کیا کیا ہوس نمبر چیز اگر آپ لوگ انہیں ایٹ کرنے تو ایٹ کر سکتے ہو ورنہ آپ لوگ انہیں کنٹری اور اس کے بعد zip code ہے آپ لوگ انہیں ضرور انٹر کرنے ٹھلی پون نمبر بھی مست ہے فکس نہیں ہے پھر پوستل ایڈریس اگر پوستل ایڈریس اور پرمنٹ ایڈریس سیم ہے تو آپ لوگ چک لگائیں اگر سیم نی تو آپ لوگ انفورمیشن انٹر کر سکتے ہو پوستل ایڈریس اس کے بعد کیا جی سیم ایڈریس آہ پی ایڈریس ایڈریس آہ پی سوری یار نیکس کیا جی ایڈریس تو یا پی اپنی ایڈی انٹر کریں گے ایڈریس اگر سیکنڈ ایڈریس آپ لوگ انٹر کرنا ہے تو نیکس پیج پی کلک کریں گے تو نیکس سے ریلیٹڈ یا پی بہت ساری سکول ہے تو یہا پی آپ لوگ کر لیں فار ایڈریس میں اپلائی کر رہا ہوں میں کیا کر لوں اس میں سے کوئی سپروائزر کا نیم انٹر کریں گے کس نے آپ لوگ کو ایکسپٹنس لیٹر دیا ہے تو یہاں سے آپ لوگ کچھ بھی سیلیکٹ کر لیں ٹیچر تو یا پی ان کا پروفائل آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے سیلک کیا پھر نیکس جی اگر سویٹی سویٹی سپروائزر اگر اگر ٹرانسفر ہونا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ یس کر لیں اگر نہیں سپروائزر ٹھیک ہے تو آپ لوگ نو کر لیں نیکس پی ریسرچ پروپوزل تو یہاں پہ آپ لوگ اپلوٹ کریں گے ریسرچ پروپوزل یا سٹیڈی پلان تو ماسٹر والی سٹیڈی پلان اپلوٹ کریں گے اس کے بعد آپ لوگ انہیں نیکس پیچ پر کلک کر نیکس پیچ اپاوٹ ایڈوکیشن بیگراؤن وارکن ایکسپیرنس تو یہاں پہ کیا ہے جی ہائیس ڈگری تو یہاں سے آپ لوگ کر لیں بیچلر ڈگری ان سکول اکوار ماسٹر تو بیچلر ڈگری اکوار مین میں نے کمپلیٹ کی بیچلر اگر آپ لوگ کی کمپلیٹ نہیں ابھی تک تو آپ کر سکول پھر اس کے بعد فول نیم آپ سکول یا یونیورسٹی نیم آپ پہ انٹر کر سکول یونیورسٹی لیکیٹر کر لیں آپ لوگ کو ڈگری کب ملے تو آپ لوگ یا پہ انٹر کر سکتے ہو چوز کر سکتے ہو نیم آپ لوگ اپلوڈ کر نیم اپلوڈ کر سکتے ہو نیم اگر نیم اگر چائنیز یا انگلیش میں نہیں تو یہاں پہ آپ لوگ اپلوڈ کریں گے جی ٹرانسکریپ اپلوڈ کریں گے سیمیلرلی ٹرانسکریپ ایز ریٹن این چائنیز اور انگلیش اگر انگلیش میں ہے تو یہ کر لے اگر نہیں ہے تو نو کر یہاں پہ آپ لوگ اپلوڈ کریں گے جی ٹرانسکریپ تو یہ کر لے یہ دونوں آپ لوگ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ لوگ نے آنا ہے جی یہاں پہ ہے بیچلر ٹائم تو آپ لوگ بیچلر کی اپلوڈ اگر انگلیش میں ہے اپلوڈ کریں گے جی ٹرانسکریپ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ لوگ کلک کریں گے اینڈ مور تو مور پہ آپ لوگ یا کلک کر کے کیا کر گے آپ لوگ انہیں کیا کر نا ہے جی بی ایس کے بعد آپ لوگ کریں گے انٹر میڈی ایڈ کی انفرمیشن تو یہاں پہ آپ لوگ کریں گے start and end ڈی ٹھیک ہو گیا پھر ڈگری تو ایسے آپ لوگ کر سکتی ہو تو اس میں جو ہے انٹر میڈی ایٹ یا میٹرک کی ڈیٹیل نے تو آپ لوگ یہاں پہ نیل کر سکتی ہو پھر اس کے بعد کالج کا نیم یا پہ لکھ نیم تو یہاں پہ آپ لوگ کنجری نیم لکھ لیں میجر تو یہاں پہ 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 میڈیکل کمپیوٹر سائنس یا پہ آپ لوگ لکھ سکتی ہو یا پہ پہ آپ لوگ سرٹیفیکٹ یعنی دیگری اپلوڈ کریں گے اور پہ اسی طرح انٹر کرنے تو کلک اینڈ مور پہ کلک کریں گے کلک این ریموو کیا تو جس بیچلر کی انفرمیشن جو ہے اگر آپ لوگ انٹرمیڈی اور میٹرک انفرمیشن انٹر کرنے تو اسی طرح آپ لوگ انٹر کر سکتی ہو نیکس ایک اککوپیشن تو یا پہ لوگ کر لیں اگر آپ جواب کرتے ہو تو یا سی سی کر سکتے ہو میں سٹوڑن ہو تو یا پہ سٹوڑن کر لوں گا کنٹری تو اپنی کنٹری کا نیم اگر آپ لوگ کمپنی میں کام کرے تو کمپنی کا نیم یا پہ انٹر کریں گے اگر تو اپنی یونیو سٹی کا نیم یا پہ کریں نیسٹ ہی ورکنگ ایکسپیرینس تو یا پہ آپ لوگ سٹارٹ ڈیٹ این ڈیٹ لکھ لیں ایمپلائر تو یا پہ کمپنی نیم لکھ لیں اگر ہے تو آپ لوگ کنٹری سٹی پوزیشن تو یا پہ کلک ایڈ مور پہ کلک کر اپنی انفرمیشن کر سکتی ہو لیں لینگویج سکلز تو مدر ٹنگ یا پہ آپ لوگ کر لیں افیشل لینگویج ار نار تو یا پہ یا پہ کر سکتے ہو اگر یا پہ کرتے ہو انگلیش اور انگلیش افیشل لینگویج یا پہ یا پہ یا پہ یا پہ کر لیں میں پاکستان سے کر رہا ہوں تو مدر ٹنگ میں یا پہ اردو کر لوں گا اور افیشل لینگویج پہ میں کر لوں گا نو پھر چائنیز پروفیشنسی تو یا پہ ایچس کے یہ نہیں ہے تو یا پہ کر لیں نو ٹیک ہو گیا یہ فیل کرنا مست نہیں ہے اس کے سامنے جو اسٹیٹک نہیں ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی بھی افیشل لینگویج اور ناٹ تو یا پہ آپ لوگ کر لیں یہ انگلیش پروفیشنسی یہ بھی نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی بغیر بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ لوگ انہیں تو کر لیں یا پہ فلوین موسٹر کمیونی مدر ٹنگ یا پہ آپ لوگ انٹر کر سکتے ہو نیکسٹ ہے جی سپیشل ہوبیز تو آپ لوگ اپنی ہوبیز لکھ سکتے ہو دو تین لکھ لے تو کپ ہے نیکسٹ ہے جی ریپریزنٹی ٹیو پبلش پیپر ورکس اگر آپ لوگ پیپر 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 کر سکتے ہے پھر آپ لوگ ڈکومنٹس اپلوٹ کریں گے پیپر سکتے اس پر کلک کریں گے ہم آنسو سکولرشپ کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگ کر لیں نیکسٹ پھر لاسٹ میں آپ لوگوں نے آنا ہے اگر آپ لوگ کو جو ہے سکولرشپ نہیں ملتی تو آپ لوگ سلفے سٹڈی کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ کی مرضی یس نو کر لیں میں نو کر لوں گا اور اس کے بعد کر لوں گا جی نیکسٹ پیج پھر لاسٹ نیکسٹ پیج میں جو ہے یہاں پہ ہے جی فیملی میمبرز ریفریز اینڈ کانٹیکٹ ان چائنا یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ فیل کرنے ہیں فرسٹ ون ہے جی فیملی میمبرز تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک کی ڈیٹیلز ضرور انٹر کرنے ہیں فادر مدر سپاؤز یعنی کی وائف یا ہزبین چیڈرن سیبلنگ سیسٹر اور برادر ان میں سے آپ لوگ بھی ڈیٹیل انٹر کر سکتے ہو یہاں پہ اور اس کے علاوہ آدھر پہ آپ لوگ کلک کر کے کسی اور کی ڈیٹیلز بھی آپ لوگ انٹر کر سکتے ہو فرسٹ ون ہے جی فادر نیم یہاں پہ لکھنے ہیں پوزیشن تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت ساری ان میں سے آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہو اگر ان میں سے نہیں ہے تو آدھر پہ کلک کر سکتے ہو پون نمبر مست ہے ای میل مست نہیں ہے اگر ایم ارجنسی کانٹیکٹ میں سے آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو یہ چک کر لے ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے علاوہ آپ لوگ انہیں اور انفارمیشن انٹر کرنے ہیں اپنی فیملی میمبر میں سے تو یہاں پہ آپ لوگ کلک کر کے انٹر کر سکتے ہو پہ نیکسٹ ہے جی کانٹیکٹ ان چائنہ ہے تو یہ مست نہیں ہے اگر آپ لوگ انہیں انٹر کرنے ہیں تو وہ لینگوڑ یہاں پہ آپ لوگ کر سکتے ہو نیم ہے ہاؤس یا روم نمبر ہے سٹیٹ ڈیسٹرک یہ سیمپل ہے آپ لوگ یہاں پہ ڈیٹیل انٹر کر سکتے ہو نیکسٹ کے ہے جی ریفریز ڈیٹیل یعنی کہ جہاں سے آپ لوگ کو ریکمینڈیشن لیٹرز ملے تو اپنی پروفیسرز کی ڈیٹیل یہاں پہ آپ لوگ انٹر کریں گے یہاں پہ آپ لوگ ریکمینڈیشن لیٹرز اپلوڈ نہیں کریں گے آپ لوگ کی جو ریفریز ہوتے ہو آپ لوگ کی ریکمینڈیشن لیٹرز اپلوڈ کریں گے تو دو ریکمینڈیشن لیٹرز یہاں پہ آپ لوگ انہیں دو ریفریز کی آپ لوگ انفارمیشن انٹر کریں گے نیم ہے ایمپلائر ہے یعنی کہ نورسٹی نیم پوزیشن پروفیسر ہے آسسٹن پروفیسر ہے چیرمین ہے یا آپ پہ آپ لوگ کچھ بھی لکھ سکتے ہو ٹلیپون نمر اور ایمیل ایڈریس یہ آپ لوگ انٹر کر کے سیمپلی آپ پہ آپ لوگوں نے سینڈ پی کلک کرنے تو آپ لوگ کی پروفیسر کو جو ہے ایمیل جائے گی پھر وہ آپ لوگ کی ریکمینڈیشن لیٹر اپلوٹ کریں گے یہ سیکنڈ ریفری ہے تو یہاں پہ بھی سیم انفرمیشن آپ لوگ انٹر کریں گے اور سینڈ پی کلک کریں گے اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے کسی اور کے جو ہے انفرمیشن ایڈ کرنے تو وہ بھی کر سکتے ہو لیکن دو ریفریس کے جو ہے یہ مست ہے ٹھیک ہو گیا تو دو انف ہے اس کے بعد کیا کرنے ہے یہ ہو گیا جی کمپلیٹ تو اس کے بعد آپ لوگ سیو پی کلک کریں گے اور آپ لوگوں کے پروفیسر جو ہے جب بھی آپ لوگ کے پروفیسر ریکمانیشن لیٹرز اپلوڈ کریں گے آپ لوگوں نے یہ چک کرنے تو اس کے بعد آپ لوگ کر لیں گے سب میٹ پر کلک اور آپ لوگ کی جو اپلیکیشن فارم ہے یوکاز یا یوکیس میں سب میٹ ہو جائے گا فر آنسو سکولرشپ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے